بریٹن کا باقاعدہ غاز کریں آپ کو بتائیں ملک میں کرونا کی شد میں مسلسل کمی امباد کا سلسلہ نہ تھمسکا ملک بر میں چوبیس کنٹوں کے دوران کرونا سے مریض سولہ امباد ملک بر میں کرونا سے جانباق افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو چوالیس ہو گئی چوبیس کنٹے میں کرونا کے مزید پانسو چھاسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے انسی او سی کے مطابق ملک بر میں کرونا مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ چھاسٹھ ہزار تین سو ترانوے ہو گئی چوبیس کنٹوں کے دوران انتالیس ہزار دو سو کرونا ٹیس کیے گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ ایک ہزار چوالیس ہو گئی کرونا سے متاثرہ سترہ سو چار مریضوں کی حالت تشفیش ناک ہے آپ کو بتائیں ملک میں کرونا کی شدت میں مسلسل کمی امباد کا سلسلہ نہ تھمسکا ملک بر میں چوبیس کنٹوں کے دوران کرونا سے مزید سولہ ہمباد ملک بر میں کرونا سے جہاں باق افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو چوالیس ہو گئی چوبیس کنٹے میں کرونا کے مزید پانسو چھاسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں کرونا مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ چھاسٹھ ہزار تین سو ترانوے ہو گئی چوبیس کنٹے کے دوران انتالیس ہزار دو سو کرونا ٹیس کیے گئے ملک میں کرونا مصبت کے اس کی شرعہ ایک اشاریہ چار چار پیسد رہی کرونا سے متاثرہ ایک ہزار سات سو چار مریضوں کے حالت تشویش ناک ہے پی ڈی ایم آز مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر ہوگی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پورے ملک میں احتجاز ہی مظاہرہ کرے گی لاہور پشاور سرگودہ خوشاہ میاوالی میں مظاہرے ہوں گے بکر جنگ جہرابا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں کا شیڈیول جاری لاہور میں جین مندر چوک سے نماز جمع کے بعد احتجازی جلوس کا آغاز ہوگا مریم مورنگزیف کی جانب سے ایسا کہا گیا پی ڈی ایم آز مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر ہوگی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پورے ملک میں احتجازی مظاہرہ کرے گی لاہور پشاور سرگودہ خوشاہ میاوالی میں مظاہرے ہوں گے بکر جنگ جہرابا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں کا شیڈیول جاری مریم مورنگزیف کی جانب سے کہا گیا لاہور میں جین مندر چوک سے نماز جمع کے بعد احتجازی جلوس کا آغاز ہوگا وزیراعظ امران خان سے وزیر داخلہ شکریشید کی ملاقات ملک میں امن و امنہ اور سجورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اخوانستان کی سجورتحال پر بھی تفصیلی باستویر راولپنڈی میں جاری ترقیاتی منصوب و نالالہی منصوبے پر پیش رفت پر گفتگو ہوئی پچھت دسمبر کو راولپنڈی میں جلسے کائنکات کیا جائے گا شکریشید کی جانب سے مزید کہا گیا نالالہی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا شکریشید کی وزیراعظم کو جلسے سے خطاب میں بھی دعوت وزیراعظم سے وزیراعظم شکریشید نے ملاقات کی ملاقات میں ملک میں امن و امن سیاسی سجورتحال اور اخوانستان کی سجورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی راولپنڈی میں جاری ترقیاتی منصوبوں خاص طور پر نالالہی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم شکریشید نے وزیراعظم کا منصوبے کی منظور پر شکریہ ادا کیا پچھن سسمبر کو راولپنڈی میں جلسے کا نقاط بھی کیا جائے گا اور نالالہی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا شکریشید نے وزیراعظم کو بھی جلسے سے خطاب کی دعوت دی ہے شکریشید کی جانب سے کہا گیا فرانسیسی سپیر کو نکالا گیا تو ہم یورپی یونین سے دور ہو جائیں گے راولپنڈی کے احتجاج کو سب نے دیکھ لیا اپوزیشن جمع جمع کھیل رہی ہے کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون انہیں ہاتھ میں لے گا عمران خان کی قیادت میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے اسلامباد پولیس کی طرح خواہیں بہتر بنانے کی بھی کوششیں جاری ہیں دیکھیں نومبر اور دسمبر کے میں انہوں میں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے پچھلے تین سالوں سے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صدقے میں عمران خان انشاءاللہ پانچ سال اپنی حکومت کے پورے کریں گے اور یہ جمع جمع کھیل رہے ہیں کل انہوں نے پہلا جو احتجاجی مظہرہ کیا ہے کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا کسکون ڈاٹ کام ہے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا پھر قانون اپنے ایکشن میں ہوگا اور قانون ان کو ہاتھ میں لے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پولیس لائنس اسلام بات میں پولیس کی پاسنگ آٹ پریڈ اور ائر پورٹل جنٹ کے افتتا کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے نومبر اور دسمبر میں احتجاج کا وطیرہ بنا لیا سیاسی مخالفین جمع جمع کھیل رہے ہیں راول پنڈی کا احتجاج بتا رہا ہے سکون ڈاٹ کام ہے اپوزیشن نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو ایکشن ہوگا وزیراعظ امران خان اپنی مدد پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی امران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے فرانس کے ایمویسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے آج کی دنیا میں اپنے تلقات کا شیدہ کر لیں اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا اور قانون کے دائرے میں احتجاج کیا جیسے کل انہوں نے کیا پیچھے گاڑیاں رک جاتی ہیں ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ امران خان کی یادت میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطلب یورپی یونین سے تعلقات خراب کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا گیا تو کوئی ایکشن نہیں لیں گے وزیراعظ انجاب نے اپوزیشن کی احتجاجی کال کو نامناسب قرار دے دیا اپوزیشن کا موجودہ حالات میں احتجاج کرنا نامناسب عثمان بزار کی جانب سے مزید کہا گیا اپوزیشن کا احتجاج قومی مفادات کے خلاف ہے یہ وقت ذاتی مفادات کو پرواں چڑھانے کا نہیں وزیراعظ انجاب اپوزیشن کی احتجاجی کال پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اپوزیشن کو سب سے پہلے اپنے لیڈروں کی کرپشن کے خلاف احتجاج کرنا شاہیے اپوزیشن اناثر نے پہلے کرونا پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ناکام کوشش کی پھر اپوزیشن لینگی پر سیاست چمکاتی رہی اب یہ ایک بار پھر منفی سیاست کی آر میں ترقی کا سفر رکھنا چاہتے ہیں عثمان بزار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمرار نہیں کر سکتی اپوزیشن عوام کے لیے نہیں صرف اقتدار کے لیے شور مچا رہی ہے حکومت کو عوام کے مشکلات کا پورا احساس ہے اہمیں گائے پر قابو پانے کے لیے تمام انتظام اقدامات اٹھا رہے ہیں حکومتی اقدامات سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحق کم ہوں گی وزیراعظم رانخان آج لاہور کا دورہ کریں گے وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب کے ون آن ون ملاقات ہوگی وزیراعظم کو صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر بریف کیا جائے گا گوئرنر پنجاب چودری سرور بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے گوئرنر پنجاب چودری سرور وزیراعظم کو اپنے دورہ یورپ پر بریفنگ بھی دیں گے وزیراعظم کو صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر بریف کیا جائے گا گوئرنر پنجاب چودری سرور بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے گوئرنر پنجاب چودری سرور وزیراعظم کو اپنے دورہ یورپ پر بریف بھی کریں گے وفاقی حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ اجلاس کا ایجنڈا الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور کل برشن سے متعلق ہوگا آپ کو بتائیں وفاقی حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ اجلاس کا ایجنڈا الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور کل برشن سے متعلق ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ کا بہاول پر کا دورہ آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے خیر پر انٹامی والی اور اسرانی میں تربیتی مشکوں کا مشاہدہ کیا آرمی چیف نے میکنائلز دستوں کی جنگی مشکوں کا مشاہدہ کیا مشکوں میں فارمیشن سے جارہانہ حکمت عملی کے آپریشنز کیے آرمی چیف نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کو سراہا دشمن کو شکست دینے کے چیلنجز سے نمٹنے کے لئے تربیت ضروری ہے ایسا کہنا تھا آرمی چیف کا پاک فوج کو شعبہ تعلقات عامہ آئی اس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق صرف پاسلار جنرل کمر جاوید بازوہ نے بہاول پر کا دورہ کیا کور کمانڈر بہاول پر لیفٹینن جنرل خالد زیا نے آرمی چیف کا استقبال کیا آئی اس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید بازوہ نے خیرپور ٹامی والی رسرانی میں تربیتی مشکیں دیکھی دورے کے دوران میکنائز دستوں کی جنگی مشکوں کا مشاہدہ کیا فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کو سراہا مشکوں میں فارمیشنز نے جارہانہ حکمت عملی کے آپریشن کیے جنرل کمر جاوید بازوہ نے کہا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تربیت ضروری ہے پاک فوہد داخلی سالمیت ملکی سلامتی کے لیے کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے فائنانشل ایکشن ٹاس پورس ایفی ٹی ایف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو گریلس میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈارکو مارکیس پلیئر کے صدارت میں فائنانشل ایکشن ٹاس پورس ایفی ٹی ایف کا پلانری ویچول اجلاس ہوا اجلاس میں عالمی داروں نے شرکت کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مارکوز پلیئر نے کہا کہ پاکستان گریلس میں رہے گا پاکستان کو جون میں ایفی ٹی ایف کے ریجنل شراکتدار اے پی جی کے نشاندہی پر ایکشن پلان میں بڑی حد تک ملی لانڈرنگ کے مسائل تھے پاکستان مجبوری طور پر اس نائی ایکشن پلان پر بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے ایفی ٹی ایف کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چونتیس میں سے تیس نقاط پر عمل درامت کر لی ہے جس سے پاکستان حکومت کا حضم بازی ہے اسی وجہ سے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے سے حق حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی یہاں وقت کو ایک بریک اپ ہمارے ساتھ رہیے گا مانچسٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ ایم ایف کی ڈیل سب کے سامنے آئے گی اور کوئی ایسی ڈیل نہیں کی جائے گی جس سے ملک کی معیشت کو مزید نقصان ہو ڈالر اور روپے کی قدر سے متعلق رضا باکر نے کہا کہ روپے کی قدر گرنے سے آورسیز پاکستانیوں کو فائدہ پہنچا ہے اس فائدے کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ کتنے لوگ مستفید ہوئے مہنگائی کے مقابلے میں عوام کی آمدنی میں بھی چار فیصد اضافہ ہوا میں امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انٹرنیشنل کمورٹی پائیسز یہ سکلیکل ہیں سکلیکل سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتی ہیں اگر آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر بھی گئی ہے اور نیچے بھی گئی ہے تو ہمارا بھی جو حدف ہے جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عارضی طور پر انٹرنیشنل مارکٹس میں سٹریس آیا گا ہے اس کو ہم ایک مناصب انداز سے سہیں انہوں نے کہا کہ ایف اے تی ایف کی ستائیس میں سے چھ بیس شرائط پوری کر دیں لہٰذا پاکستان جلد گریلیس سے نکل جائے گا گورنر سریٹ بینگ نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں مہنگائی مسنوعی ہے اس پر جلد کا بھوپا لیں گے برامدی چیزیں خریدنے والوں کو زیادہ مہنگائی محسوس ہوئی ہے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز کل نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی پوری دنیا سے کم ہے عوام مشکلات کا ادراک ہے مسائل کی حل کی کوششیں جاری ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شہباز کل نے کہا کہ پچھلے چار ماہ سے حکومت کے خلاف مہم جاری ہے خاتونے اول کو بھی نشانہ بنایا جارہا ہے اختلاف ہے تو عمران خان پر تنقید کریں علیہ خانہ کو حدر بنانا شرمناک ہے سیاست کو سیاست رہنے دے اس گن تک نہ لے کر جائیں پوری دنیا میں صرف مہنگائی ہے وزریعات سے مہنگائی کو کم کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں کیا لیکٹر کے بجلی تین روپے پنتاریس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست اضافہ سبتمبر کی مہانہ پیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا جائے گا سارتین پر چھے رب چونسٹھ کروڑ روپے کا اضافی بوز پڑے گا ناکرہ تین ممبر کو کیا لیکٹر کی درخواست پر سمات کرے گا کراچی کے باسیوں کے لئے ایک اور بری خبر ہے کیا الیکٹرک سارفین کے لئے بجلی تین روپے پنتاریس پیسے فی جونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے کیا الیکٹرک کے جانب سے یہ اضافہ سبتمبر کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا گیا ذرائع کے مطابق نیپرا اس معاملے پر تین نومبر کو سمات کرے گا اور اگر یہ درخواست منظور کر لی گئی تو اس صورت میں سارفین پر چھے ارب چونسٹھ کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا وزیراعظم رانخان نے کہا ہے کہ چشمہ رائٹ بینک کنال کی تعمیر سماسی معاشی ترقی کے لئے ایک حقیقی گیم چینجر ثابت ہوگی وزیراعظم کسی رسدارہ خیب پختونخواہ میں زراعت و ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اشلاس ہوا جس میں چشمہ رائٹ بینک کنال منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے کہا چشمہ رائٹ بینک کنال فروجرکت حقیقی گیم چینجر ثابت ہوگی منصوبے کے پی میں تین لاکھ اکر زمین کو اسچراف کرے گا منصوبہ خطے میں غزائی تحافظ کو یقینی بنائے گا وزیراعظم ملاحسن خونس ملاقات دو طرفہ تعلقات تجارتی اقتصادی شعبوں میں تعاون پر بازچیت اخوان نائف وزیراعظم کا وزیراعظم وفد کے عزاز میں زہرانہ انسانی بنیادوں پر اخوان بھائیوں کے مدد کے لئے پور اعظم وزیراعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا پاکستان اخوانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے کا مطمئنی ہے وزیراعظم 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 شاہ محمود قریشی وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر قابل پہنچے ان کے ہمراہ دی جی آئی ایس آئی لیٹنین جنرل فیض حمید بھی تھے شاہ محمود قریشی نے اخوانستان کے عبوری وزیراعظم ملہ حسن اخون سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ امور تجارتی اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر باز سید کی گئے اخوان اپوری حکومت کے وزیراعظم امیر خان متقی بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اخوانستان میں دیر پر امن اور سحکام کا خواہ ہے پاکستان انسانی بنیادر پر اخوان بھائیوں کی مدد کے لئے پرعظم ہے پاکستان اخوانستان کے ساتھ تو طرفہ تجارت بڑھانے کا مطمئنی ہے پاکستان اخوانستان کے قریبی ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کر خطے میں امن کے لئے پرعظم ہے لیاکت شاہوان ایک چانف سے کہا گیا پارلیمانی لیڈرز کی تقرری غیر آئینی غیر قانونی ہے برچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جان کمال ہے وزریالہ کو پارٹی عرقین کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے بارہ پارلیمانی لیڈر تبدیلی کی درخواست میں چار دستخط جالی ہونے کا صبح چار عرقین لاپتہ ان سے دستخط کیسے لیے گئے درخواست جان پین کی درخواست سیمبری سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی باجوڑ میں بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی ہے اس پی آر کے مطابق گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے چار جوان شہید ہو گئے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دیسی ساکتہ بارودی سرنگ سے ٹکرائی ہے ایسی کے دو اہلکار لانس نائک مدسر اور سپاہی جمچیت شہید دو پولیس اہلکار عبدالسامد اور نور احمان بھی شامل ہوئے ممکنہ درشدگردوں کے خاتمے کے لئے علاقہ کلیرنس آپریشن پاک فورسز کی شعبہ تعلقاتیں اما آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ رات گئے سیکیورٹی فورسز نے پولیس کے ہمرا باجوڑ میں سرچ آپریشن شروع کیا آپریشن کے دوران ڈابرائی کے علاقے میں بارودی سرنگ کا دماغہ ہو گیا جس کے نتیجے میں افسی کے دو جوان اور دو پولیس کانسٹیبل شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں افسی کے اٹھائیس سالہ لانس نائک مدسر جن کا تعلق کوہار سے تھا کراچی سے تعلق رکھنے والے افسی کے سپائی چھویس سالہ جمشید پولیس کانسٹیبل سپائی عبدالسامد اور سپائی نور رحمان شامل تھے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ایڈیا کلیرنس آپریشن کیا گیا تاکہ دہشتگرنوں کو تلاش کر کے ایک کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے یہ وقت تو ایک بریک اپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ویلکم بیک وزری آسم سے فلم سال شہزاد نواز سرک پروڈیوسر ایمرے کونہ کے ملاقات رواستی موضوعات سے ہڑ کر تاریخی کہانیوں پر ڈرامے اور فلمیں بنانا ہوں گے وزیراعظم امران خان کی جانب سے ایسا کھا گئے نجوان اصل کو اسلامی تاریخ پر آگاہی دینے کے لئے جدید طریقوں کو بروئے کار لانا ہوگا سیریز پر منصوب و بندی مکمل ہے وزیراعظم امران خان کو بریفنگ وزیراعظم امران خان سے فلم سال شہزاد نواز ترک پروڈیوسر ایمرے کونس سید جنید علی شاہ اور ڈاکٹر کارشف نے ملاقات کی اس موقع پر وزیراعظم کو پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ منصوب سلاہ الدین سیریز پر تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ سیریز پر منصوبہ بندی مکمل ہے جبکہ اس کی شوٹنگ کا آغاز اہندہ سال اپریل میں کر دیا جائے گا وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو اسلامی تاریخ پر آگائی دینے کے لیے جدید طریقوں کو بروئکار لانا ہوگا روایتی موجوات سے ہٹ کر تاریخی کہانیوں پر ڈرامیں اور فلمیں بنانا ہوں گی سلاہ الدین ایوبی تاریخ کا ایسا کردار ہے جس کی مغرب بھی مثالیں دیتا ہے سلاہ الدین ایوبی نے جیروشلم کی تاریخی فتح کے بعد عام آفی کا اعلان کیا سلاہ الدین ایوبی کی زندگی پر سیریز نوجوانوں کو اس تاریخی کردار پر آگائی دے گی آزاد کشمیر میں دو مخلفات آج جہاں بھاگ ہو گئے جبکہ متعدد اپراز زخمی ہو گئے ہیں آزاد کشمیر کے زلہ آٹھ مقام کے بلائی علاقے گریس ویلی تاوبار سے کل جانے والی مسافر کوسٹر دریان ہیلم میں جا گری مقامی لوگوں کے مطابق مسافر کوسٹر دریان ہیلم میں ڈوب گئی پین لازشیں نکال نہیں گئی جبکہ سترہ زخمیوں کو ٹی ایش کیو منتقل کر دیا گئے دوسری طرح راولہ کورٹ میں ٹرک سے تصادم کے بعد سکول وین کھائی میں جا گری حاصل میں چار بچے جہاں بھاگ ہو گئے حاصل راولہ کورٹ کی قریب کھائے گالا کے مقام پر سفت بیش آیا سب ٹرک کی بریک فیل ہونے سے وہ سکول وین سے ٹکرا گیا جہاں بھاگ ہونے والوں میں دو بچے شامل تھی تین سفت میں بچوں کی حال تشریف نافت بتائی جاتی ہے کچھ خبریں کھیل کے میدان سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے مرلے میں بنگلہ دیج نے پاپا نیو گینی کو سراح سے رن سے زیر کر لیا میگا ایمن میں پہلے کھیلتے ہیں بنگلہ دیج کی ٹیم نمو کر رہا بیس آورس میں سات رکھٹوں کی نفصان پر ایک سو اکیاسی رنس پر آئے کپتان محمود جلہ نے سب سے زیادہ پچاس رنس کی اننگز کے لیے جبکہ شکیب الحسن چھالیس اولٹن داس انتیس سکور بنا کر نمائیاں بیٹر رہے پاپا نیو گینی کی جانب سے کاموہ موریا ڈیمین براہ اور اچدوالا نے دو دو کھلانیوں کو پویلین کی راہ دکھائے ایک سو بیاسی رنس کا حد پاپا نیو گینی کی ٹیم حاصل کرنے میں ناکام رہی کپلین دوریگا نے سب سے زیادہ ناقابل شکست چھالیس سکور بنائے فاتح ٹیم کی جانب سے شکیب الحسن نے شاندار بالن کرتے ہوئے چار مخالف کھلانیوں کا شکار کیا اریان خاندرک کیس کے مطرح سے کاروائی پر بھارتی صافی برکہ دت کی بھی سوالات اٹھا دیئے املیخی اخوار واشنگٹن پوسٹ میں مضمون برکہ دت نے کہا کہ بھارت میں جیل جانے والوں مسافلت دلتوں کی تعداد زیادہ ہے بھارت میں غربت تاثب ذات طبقہ اس بات کا پائن کرتا ہے یہ کون جیل جائے گا اور کتنی دیر تک رہے گا انہوں نے لکھا کہ شاروخان ان کے بیٹے نے موڈی سرکار کو حقیقی مسائل سے عوام کے تجھوہ اٹھانے کا بہانہ فرام کر دیا ہے آج بھارت میں اگر کسی مسلمانوں کو کے الزام لگ جائے تو مشتلے حجوم کر دے امل نفرت انگیز اور موزر سے بہانہ ہوگا برکہ دت کے مطابق آج بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف نفرت کا پرچار کرنے والے خود کو طاقت پر محسوس کرتے ہیں بردن سے پل وقت اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ایڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہی ہے روز نیوز